اسلام علیکم دوستو مید ہے سب دوست کھیری سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے مرے جنرل ویٹرنری انفو میں ہم آپ کو خوشاندید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں تھنوں کے مسائل کے حوالے سے دیسی نسخہ اپنے فارمر سے شیئر کروں گا جس میں تھن کا سخت ہو جانا تھنوں میں گلتیاں من جانا دودھ کے اندر پھٹکی آنا یا خون کا آنا چھچڑے آنا تھنوں میں دودھ کم آنا یا رک رک کے آنا اس کا طریقہ علاج کیا ہے یہ ہمارے دیری فارمنگ کا اہم ایشو ہے اس کی وجہ سے نہ صرف جانور کی ملک پروڈیشن کم ہو جاتی ہے بلکہ جانور کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے طریقہ علاج کی بات کی جائے اگر یہ مسائل آپ کے جانوروں میں آ رہے ہیں آپ کا جانور انہوں مسائل کا شکرہ رہا ہے تو آپ یہ فارمولہ استعمال کر کے اس سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اس سے انشاءاللہ آپ کا جانور بلکو ٹھیک ہو جائے گا جو ہمارے دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ہم سے ریکوائسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے بٹن پر لائد میں کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مصہول ہو سکے اس کے لئے جو عزا چاہیے وہ آپ کو بتاتے ہیں پہلے آپ نے سرک دیسی میں سو گرام لینی ہے اس کے بعد دیسی لسن جو گلابی رنگ کا ہوتا ہے وہ آپ نے ایک پاؤ استعمال کرنا ہے اس کے بعد آٹا لینا ہے آٹا اتنی مقدار میں لینا ہے کہ اسے روٹی کا ایک پیڑا بن جائے اس کے بعد آدھا پاؤ مکھن جہاں دیسی گھی لیسن کو اچھی طرح کوٹ لینا ہے لیسن اور سرخ مرچ کو جو بیسیوی ہوگی آٹے میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لینا ہے جب اچھی طرح مکس ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو گوند لینا ہے جیسے روٹی کے لیے آٹا گونتے ہیں اس کے بعد اس کی روٹی بنا لینا ہے توے پار مکھن یا دیسی گھی ڈال کر روٹی کو اچھے طریقے سے پکا لینا ہے روٹی کو اچھے طریقے سے پکانا ہے کہ اس کا رنگ بھورا ہو جائے اس کے بعد روٹی کو توے سے اتار لیں اور تھنڈا کرنے کے بعد شام کو جانوروں کو استعمال کروائیں یہ نسکہ صرف ایک جانور کی خوراک ایک دن کی ہے یہ نسکہ مسلسل تین دن اپنے جانور کو استعمال کروائیں انشاءاللہ اس کے استعمال سے ہیوانے کے جو بھی مسائل ہیں دودھ رکھ کے آتا ہے ہیوانے پر سودش ہے یا ہیوانہ تھن سخت ہو جاتا ہے تھنوں میں دودھ کم آتا ہے دودھ کے اندر بھٹکیاں ہیں یا کون آتا ہے یا چھچڑے آتے ہیں یہ تمام مسئلہ اس سے انشاءاللہ حال ہو جائے گا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ آدمی شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے جانوں کو آخیار رکھیں اللہ حافظ